آپ میڈیا کے بھائی اس بات کی گواہ ہیں کہ آج صبح تقریباً گیارہ بجے سے لے کر شام سات بجے تک مسلم لیگ نواز کی مرکزی قیادت جس میں رانہ سنواللہ پیش پیش تھے وہ سارے یہاں پر پنجاب اسمبلی میں موجود تھے اور جب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو وہ وزٹر گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آج اس بات کی اہرانگی ہوئی کہ ایک ملک کا وزیر داخلہ جس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں لائنڈ آڈر کے حوالے سے اور دیگر معاملات کو دیکھنے کے حوالے سے لیکن میں نے پاکستان کی تاریخ میں اتنا فارغ وزیر داخلہ آج تک نہیں دیکھا جو صرف اسمبلی کی کاروائی کو سیبوٹاج کروانے کے لیے سارا دن پنجاب اسمبلی میں موجود رہا اور آج اس موقع پر میں جناب عمران خان صاحب کی ٹیم جو پنجاب اسمبلی میں موجود ہے ان تمام میں عمران کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انہیں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس جرت کے ساتھ اور حمد کے ساتھ اپوزیشن کے منصوبے کو سیبوٹاج کرنے کے منصوبے کو جس طرح ناکام بنایا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال نہیں ملتی آج پنجاب اسمبلی میں تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جناب چودری پرویز علیہ صاحب وزیر علیہ اس ہاؤس کی اکثریت جو ہے اس کا اعتماد حاصل نہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے ممران نے اپنی اکثریت کے بلبوتے پر پنجاب اسمبلی کی تاریخ سے تاریخ کی سب سے بڑی لیجسلیشن آج کی اور ہم نے اکیس بل جو ہیں وہ پاس کیے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام آباد سے اپنے ممران کی کارکتگی دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے آج وہ کیا موں لے کر واپس جائیں گے کہ ان کی موجودگی میں ان کی پارلیمنٹری پارٹی نے کسی ایک بل پر بھی ہمیں رکاوت ڈالنے کی کوشش نہیں کی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کانون سازی کا ایک طریقہ کار ہے کانون سازی کے لیے جب کوئی بل پیش کیا جاتا ہے تو اس پر اگر آپ نے امنمنٹ دی ہو تو آپ کو بولنے کا حق حاصل ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب کے عوام کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج اکیس بل پاس ہوئے اور اکیس بل بلز میں سے کسی ایک بل پر بھی اپوزیشن کی طرف سے جو ہے امنمنٹ نہیں دی گئی